بھارتی ادکاراؤں نے کتنی مہنگی ساڑھیاں پہنی امیر ترین شخص مکیش امبانی کے گھر منعقد کی گئی گنیش شترتی کی تقریب میں مشہور بھارتی ادکاراؤں نے تین تی زرک برک لباس زیبتن کیے اس میں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں آلیا بھٹ کی تو ہندو مذہب کی اس تہوار میں بولی وڈ کی معصوم اور بہترین ادکارہ آلیا بھٹ نے لال رنگ کی ساڑھی زیبتن کر رکھی تھی ان کے ساڑھی کے کناروں پر سفید شیشو کا کام ہوا تھا جس کی مالیت پچانوے ہزار روپے ہے اب بات کرتے ہیں کیارہ اڈوانی کی بھارتی فلمی دنیا میں اپنے بلبوتے پر مقام بنانے والی خوبصورہ تدکارہ کیارہ اڈوانی نے اس تہوار میں اپنے شوہر صدھارت ملوترا کے ہمراہ شرکت کی انہوں نے پیلے رنگ کی ساڑھی اور سلور رنگ کا بلاو زیبتن کر رکھا تھا جس کی مالیت ایک لاکھ بہتر ہزار روپے ہے مانوشی چھلر کی بات کریں تو میس ورل دوہزار سترہ مانوشی چھلر اس تقریب میں سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی ان کی حسین ساڑھی کی قیمت ایک لاکھ چو سٹھ ہزار روپے ہے خوبصورت اداکاراؤں میں رمشی کا مندانہ کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ آپ کی بھول ہے ساہوت انڈین فرموں کی حسین رمشی کا مندانہ نے اس تہوار کے موقع پر مکیش انبانی کے گھر رکھی گئی ڈرینڈ تقریب میں سفید اور گولڈن رنگ کی ساڑھی پہنی ہوئی تھی جس کی قیمت انتر ہزار روپے ہے اننیا پانڈے لیجنڈری اداکار چنکی پانڈے کی بیٹی اور اداکارہ اننیا پانڈے بھی اس تہوار کے موقع پر کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی لال ساڑھی پہنے ان کی تصویر جب سوشل میڈیا پر وارل ہوئی تو دیگر تمام اداکارہوں میں سے سوشل میڈیا سارفین نے سب سے زیادہ ان کے پہناوے کی تعریف کی اور ان کے ساڑھی کی قیمت دھائی لاکھ روپے ہے واضح رہے کہ گنیش چطردھی کے تہوار والے دن ہندو مذہب کے ماننے والے اپنے بھگوان گمپتی بپا کا مجسمہ اپنے اپنے محلوں میں لے کر آ جاتے ہیں پورا دن اس کی پوجا کرتے ہیں روایتی لباس زبطن کر کے ناچتے گاتے ہیں اور پھر دن کے اختتام پر اس مجسمے کو سمندر میں بہا دیتے ہیں